السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پتہ ہے اور معلوم ہے امجد سابری شہید رحمت اللہ علیہ کے کل فائرنگ ہوئی تھی اور شہید کر گئے تھے بات یہ ہے کہ ایسی شہادت پانا وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے اسپیشلی فور از یہ دیکھا جائے وہ ایک عاشقان رسول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدھا سرائی کلامز پرنے والا ایک انسان دنیا کو جیتنے والا ہشتل انسان تھا he was a great person and he had great talent اور ایک بہت عظیم باپ کا بیٹا بھی تھا افسوسناک حبر تھی جب سنا تھا میں نے اور بہت افسوس ہوا کیونکہ he was a pioneer سینئر تھا ہمارا اور ایک بہت کمی محسوس ہوگی اور یہ ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی جب ان کا نام آئے گا اور بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے ضرور definitely ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو بھول جائے کیونکہ ایسے لوگ جب آتے ہیں اور ایسی شہادت کی منظر پاتے ہیں اور زندگی میں ہم یاد ان کو رکھتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور روزے کے حالت میں اور اوپر سے پھر فائرنگ جب ہوئی شہادت کا منظر اور یہ ایک بہت نیک بندوں کا ایک رتبہ ہوتا ہے جیسے اللہ کے بہت پیارے لوگ ہوتی ہیں بہت نیک لوگ ہوتی ہیں ایسی شہادت کی منظر اور ایسا ایک بہت کم ملتا ہے کسی کو میں دعا کرتی ہوں ان کی مغفرت کے لیے بہت افسوسناک حبر تھی آپ سب کو بتا ہے ان کی کمی گبھی پوری نہیں ہو سکے گی ہی وہ ایک بہت پرسن ایک بہت لیجنڈ خوش دل انسان تھا تین دن پہلے مجھے یاد ہے ایسی شہادت کی منظر پر تھی ایسی شہادت کی منظر پر تھی میں دیکھ رہی تھی اور ان کا چھوٹا بیٹا اس نے روزہ رکھا ہوا تھا ایسی شہادت کی منظر پر تھی اور ان کی بیگم بھی تھی ان کے بچے بھی تھے ان کے لیے دل بہت روتا ہے بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کیونکہ ان بچوں کو باپ کہاں سے ملے گا باپ کا پیار کہاں سے ملے گا وہ بڑے ہوں گے اور یاد کرتے رہیں گے اور ان کے لیے ایک مشکل کا وقت ہوتا ہے تو دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو سب اہلحانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے ایسی شہادت کی منظر پر تھی ایسی شہادت کی منظر پر تھی ایسی شہادت کی منظر پر تھی مگر ہم دعای کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے اللہ پاک ان کو جنت میں اعلی مقام اتا فرمائے اور جو انہوں نے شہادت کی منظر پہی ہے یقیناً یقیناً دنیا میں اور زندگی بڑھ میں لیے یاد رکھوں گی دیفنیٹلی کیونکہ دیکھو جیسے انہوں نے وہ نات بھی پڑی اور کتنے کلام تھے there were thousands of نات کلام he could have read anything but the thing was he read اے سب زگمبت والے جیسے وہ روئے تھے جیسے ایک قسم کا اشارہ ہوتا ہے اور ان کی جو آنسو اور وہ اللہ کتنے نیرے ہو کہ ان کی دعا سن لی رو بھی اس ماہ رمضان کے برکت مینے میں it's really really an eye opening death for everybody and the thing is کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چگڑتے ہیں لڑتے ہیں مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے there is no nobody knows when our last breath will be nobody knows anything اس لئے میرا میسیج ہے آپ سب ہوش رہیں پاکستان کے لئے دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہم سب آپس میں پیار اتفاق سے رہ سکے it's very hard to talk about a topic like this because میرے لئے تو الفاظ چھوٹے پر جاتے ہیں اتنی عظیم شخصیت یہ تو اتنے ایک اچھے فنکار ایک قوال ایک سینیت ہمارے تھے تو it's very very emotional کہ ایسی باتیں کروں اور کبھی کبھی like ایسا feeling ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ان کی death ہوئی تھی ہمارے لئے ایک ایک آنکھیں کھولنے کی ایک وجہ تھی کیونکہ دیکھو جیسے جتنے لوگ تھے اس دنیا میں انہوں نے یہ حبر سنی سب سب کو دکھ ہوا دل بھی روئے اور آنکھیں بھی روئے اور ان کی جو فیملی ہیں ان کے لئے ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سبر جمیل عطا فرمائیں چھوٹے چھوٹے ننے بچے it's just so sad it's very sad i just hope and pray that اللہ گرانس them سبر اور ان کے جو بچے ہیں ان کے باپ کے نقشے قدم پہ چل سکے اور بات یہ ہے کہ the thing is ہم لڑتے ہیں چگڑتے ہیں مگر زندگی کا کوئی بیڑوسہ نہیں ہے tomorrow we can drop dead we can ڈائی تو فائدہ نہیں ہوتا ان باتوں کا لڑنا اور چگڑنا جیسے دیکھو انہوں نے کتنا ایک اچھا شہادت کا منظر ایک شہادت کا منظر اور رتبہ پایا ہے ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں خوش رکھیں جیسے کسی کو ہم نے ہٹ کیا ہے تو معافی مانگے اور ان کو معاف کر دے کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا ان کو پتا تھا کہ ایسی میری جان نکل جائے گی نہیں ان کے بچوں کو پتا تھا نہیں پتا تھا اس لیے کہتے ہیں لوگ اور جو سیانے لوگ کہتے ہیں دنیا میں ایسا مقام اور ایسا اخلاق رکھو کہ لوگ دنیا بر آپ کو اچھے الفاظوں سے یاد رکھے اور یقینا امجد صاحب شہید رحمت اللہ کے لیے ہم یہ الفاظ اور یہ باتیں ہم یاد رکھ سکتے ایسے بکرز ہم نے اچھے باتوں سے یاد کیا ہے اچھی باتوں سے ہم میسیجز لکھتے ہیں ان کے فیس بک پہ ہم لکھتے ہیں اور بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھے انسان تھے he was a great person and for that we remember him اس لئے میرا میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا اور دیکھے گا ایک اچھا اخلاق رکھو ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش ہاؤ کیونکہ کسی کو نہیں بتا when we will die and what will happen to us اس لئے ہم کو ایک اچھا ایک اچھی زندگی جینی چاہیے اور ہم کو سب کے ساتھ اچھی طرح اچھا سلوک رکھنا چاہیے اور جو کسی کو ہرڈ کیا بھی ہے مافی مانگنی چاہیے بکرز کوئی بیروسن یہ لائف کا اسپیشلی یہ جو اشرا دوسرا اشرا رمزان کا it's best if we ask forgiveness from everybody کیونکہ یکینا ایسا تائم آتا ہے ایسا تائم آتا ہے لائف میں کہ we meet new people we see people and they make a place in our heart so اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ سب کے ساتھ اچھی طرح سلوک اتفاق میں رہیں بات کریں اچھی طرح اور جب میں نے آپ کو کبھی بھی ہرڈ کیا ہوں پلیز فرگیو می کیونکہ میرے جانے من لے ہیں there's a lot of people I know and there's a lot of people who I come across in life کبھی آپ کو برا بلا کہہ بھی دیا I am very sorry from the bottom of my heart کیونکہ یہ جب میں نے یہ حبر سنی تھی امجد صاحب جی شہید رحمت اللہ علیہ کی تو یہ میرے خیال آیا کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے دیکھو کیسے وہ گھر سے بائٹ گیا رات میرے یہاں سے باہر جا سکتی ہوں اور پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کوئی بروسہ نہیں ہوتا لائف کا سب کے ساتھ اچھی طرح سلوک پیش آؤ اور سب کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی اور باتیں کرنے کی تو فیق اللہ پاک ہم سب کو دیں اور ان کے اہلے کریں اور دیکھیں اور میری باتوں کو پلیز ٹیک نوٹ کیونکہ یہ باتیں کسی نہ کسی ٹائم میں بہت کم آ سکتی ہیں ہم ایسے انسانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملقات ہوتی ہیں جو ہمارے لئے دل میں ایک بہت حاص رشتے اہم رشتے بناتے ہیں اور فور مائسلف آئی نوو کہ کسی کو کھونا اور کسی کو کسی سے ہمیشہ کے لئے دور چلے جانا کتنے دکھ کی بات ہوتی ہیں کیونکہ میری فیملی ممبرز میں ایسے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں اللہ کے پیارے ہوگئے ہیں تو ان کا مقام ہوتا ہے اور لائس کھنے بی ریپلیس اور پھر ہم وش کرتے نیتے ہم ہمارا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ واپس آئے ہم ان کو بتائیں ہم ان کو کتنا مس کرتے ہیں اور کتنا ہم ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں مگر جب وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے اس لیٹ اس لئے زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کیا ہو سکتا کیا نہیں سب کے ساتھ اچھی طرح سلوک رکھو اور سب کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ یہ میرا ایک میسج ہے آپ سب کے لئے اور جو امجد سابری شہید رحمت اللہ علیہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے جو اتنا کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا تھا اور جب ان کی ویڈیوز دیکھتی تھے ایسے لگتا تھا جیسے بالکل ان کے جو والد محترم اور ان کے جو چاچا جان تھے ان کے یاد تازی ہو رہی ہے اور یہ بھی ایک بہت ہوتا ہے یہ ایک بہت ذمہواری ہوتی ہے اور انہوں نے یہ ذمہواری بہت اچھی طرح نبائی ہے اور خوب عزدے کمائی ہے اور ہی اپیونیر پاکستان صرف کراچی شہر والوں کے لیے نہیں فور دو ہول پاکستان کیا یوکی میں کیا امریکا میں کیا دنیا بر میں کیا یورپ میں اٹس ایویویر سب کے لیے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے پورے پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا تھا کوالی ایک ایسی جانر آف میوزک ہے کہ وہ سب سنتے ہیں کیا انڈین لوگ کیا مسلمان لوگ کیا گوڑے لوگ سب انٹریسٹڈ ہوتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں اور کوالی ایک ایسی ایک جانر ہے ایک ایسا ٹائپ میوزک ہے کہ لوگ سنتے ہوں جو گیر مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان بن جاتے ہیں اور یہ سیدھ نیوز کہ ایسا وہ چلے گئے ہیں اور ان کو ہم سے بچھرنا پڑا جنہوں نے یہ دہشت کر دی اور یہ فائرنگ کیا اللہ پاک ان کو عذاب میں ضرور ڈالے گا ضرور دیفنٹلی یہ ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو بیکز ایسا ضرور ہوتا ہے جب ایسی حبر میں نے پہلی بار سنی تھی آئیڈ میمبر صبح کا ٹائم تھا اور میں نے یہ سنا تھا یہ حبر اور میں نے یہ سوچا کہ دیکھو جو مارنے والا تھا وہ پاکستان کا رہنے والا تھا اور اس جہاں گناہ کی معافی ملتی ہے جہاں دعا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ کبھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کے ملک میں ایسے لوگ کٹیا لوگ ہوں گے جو کسی عظیم شخصیت کو شہید کر دیں گے بہت افسوس کی بات ہے بہت زیادہ یہ بہت ہرٹ میں بیکز میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور اپنے ملک سے ایک تلق ہے مگر یہ بہت افسوس ناک بات ہے کہ ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کو مارنا اور یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں آج سے پتے چلا مجھے کہ کوئی دین امانی ہوتا یہ اسلام سے خالج ہوتے ہیں انہوں نے ایسا کیا اور ٹارگٹ بھی کیا کیوں انہوں نے کچھ ایسا کبھی کیا نہیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھی ہو بس دل بہت روتا ہے اور بہت افسوس کی بات ہے بہت ہوتے رمزان کی مہینے میں کوئی ایسا شخص آسکتا اور کسی اور کو حتم کر سکتا ہے یہ مہینہ ہے ایسی ہی کہ we should make دعا for one another we should ask for forgiveness but no somebody goes and shoots another person a legend a king in his own rights a father a loving husband جو کرنے والا ہوتا ہے ایسی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں کہ دوسرے پہ کیا اثر پڑے گا ان کے فیملی میں ان کے بچے ان کی بیوی ان کے بائی ان کے سارے فیملی وہ i just feel sorry for them دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کو سبر دے بار بار بس یہ دعا ویڈی لکی پرسن امجد سابری شہید رحمت اللہ علی بلکل انہوں نے ایک بہت اچھا رتبہ پایا ہے اور یقینا آشکان رسول تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحصر آئی کلام پر نینات خانی کوالی انسپائرنگ پیپل جیسے وہ ہونسلہ زائی دیتے تھے بچوں کو میں نے کئی بار دیکھا ہے اور ان کی مسکرات is just so loving and so beautiful ہیرا انسان تھے کہہ سکتے ہیں ہیرا انسان جو ہم سے بچھر گئے ہیں مگر ہمیشہ ہماری دلوں میں زندہ رہیں گے بس آپ سب کو درہاست ہے کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگے ان کی بیوی ان کی بچے کے لیے ان کے اہل احانہ کے لیے دعا مانگے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل اطاف فرمائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بولتی جاؤ بولتی جاؤ کیونکہ دل بہت روتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرے اور آخر بار پھر میں میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو خوش رکھ سب کی قدر کرنا سیکھ کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا آج ہم یہاں ہیں کال ہم نہیں ہوں گے ایسا دوسرے بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا کیونکہ ہم ان کی قدر جب نہیں کرتے تب احساس ہوتا ہے ایسے گلتیاں ہو جاتی ہیں گلتیاں کی معافی بھی مانگنی چاہیے کیونکہ جو معافی مانگتا ہے وہ ہی بہادر ہوتا ہے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو حج رکھے سلامت رکھے اللہ حافظ جزاکاللہ ہے فور وچنگ اور لسنگ اللہ حافظ رکھے رکھے